کراچی کے علاقے عثمان آباد گاز بندی میں ایس بی سی اے کی بڑی کارروائی تیڑی ہونے والی بلڈنگ کے مکینوں نے بلڈنگ خالی کرنے سے انکار کر دیا ایس بی سی اے کا کہنا تھا کہ بلڈنگ کو خالی کرانے میں کچھ دکت پیش آ رہی ہے عاصم نفیس رپورٹ کریں گے شہر میں ایک اور عمارت کو خالی کرانے کے لیے سن بلڈنگ کانٹرول آتھارٹی سرگرم عثمان آباد میں چھ منزلہ عمارت کے مکینوں نے عمارت خالی کرنے سے انکار کر دیا کراچی کو کنکریٹ کا جنگل بنانے علی مافیا کے سامنے سن بلڈنگ کانٹرول آتھارٹی بے بس نظر آنے لگی عثمان آباد کے علاقے میں تیڑی ہونے علی عمارت تاہل خالی نہ کرائی جا سکی ایس بی سی اے اور علاقہ پولیس کی جانب سے کارروائی کے آغاز کے ساتھ ہی مکینوں نے احتجاز شروع کر دیا مکین سڑک پر آکا بیٹھ گئے ایس بی سی اے کے علاقہ کا کہنا تھا کہ بلڈنگ کو خالی کرانے میں کچھ دکھت پیش آری ہے جسے جلد حل کر لیا جائے گا سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اسٹیبلیٹی چیک کرنی ہے اس کی کہ ابھی اس کی سٹیکچر میں کیا مسئلہ ہے کیونکہ وہ ڈیمیج ہو چکے اس آگ کی وجہ سے اس کے سپورٹنگ میں جو تھا آگ لگی دی آگ نے اس کو ڈیمیج کر دیا ہے تو ہم ابھی تک کچھ کہے نہیں سکتے جب تک کہ مجھے ہمارے ڈائیکٹرز ہیں جو کہ ڈینجرز کمیٹی کے میمبرز ہیں اور جب تک کوئی رپورٹ نہیں دے سکتے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس کے بارے میں ہم نے فرسٹ رون کا اس کو سیل کر دیا ہے اور خالی بھی کرا دیا ہے ایجیک منٹ دے کے خالی کرا دیا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں انسانی جانے بچانے کا ہے کہ سب سے پہلے انسانی جانے بچ جائے ہیں پھر دیکھا جائے گا جو بھی ہو بلدیاتی نمائندوں کا کہنا تھا کہ اس وقت سن بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی اور مافیا کی ملی بھقت سے شہر کسیر منزلہ اماعتوں کا جنگل بن چکا ہے انسانی جانوں کی کوئی اہمیت نہیں ان اماعتوں نے شہر کا انفرائی سٹرکچر تبا کر دیا ہے دیکھیں میں آپ کو بلکل یہ آپ کی بات سے بلکل اتفاق کروں گا کہ سن بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی جو کہ بغیر نقشوں کے بغیر کسی ذمہ داری کے لوگوں کی جانوں سے کھیل رہی ہے اور اس طرح کی بلند والا جو امارت ہیں جن کے نقشے ہی پاس نہیں ہوتے اور تعمیر کر دی جاتی ہیں اور بقول یہاں پر جو لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ درار جو ہے یقیناً جو آگ لگی ہے اس سے تھوڑا پر اس کو فرق پڑا ہوگا لیکن درار سات سال سے تو آیا وہ بلڈر کی در ہے یا کنسن ڈپارٹمنٹ کی در ہے جن کو یہ اس کو بروقت جو ہے اس کو سائی کلنج ہے اور جہاں تک عوامی نمائندوں کا تعلق ہے تو نہ یہ میری یونین کونسل ہے نہ یہ باجے کی یونین کونسل ہے یہ یوسی سولہ لگتی ہے سب سے بڑا سوالی ہے نشان اداروں پر یہ ہے عوامی نمائندوں کے حاصل سے وہ تمام ادارے لے لیے گئے جو ان کی بنیاد ہوتے ہیں مقامی حکومتوں کی مہر کے پاس نہ سندھ گورنمنٹ سندھ اپنا بلڈنگ کنٹرول اٹھورٹی ہے نہ سی بی اے کوئی بھی ادارہ ہمارے پاس نہیں ہے اچھا اس کے علاوہ جب یہ بلڈنگ بن رہی ہوتی ہیں اور جب اس پہ اس کا جو مٹیریل ہے اس کو بھی چیک نہیں کیا جاتا یہ جن جن اداروں کا یہ کام ہے وہ صرف پیسہ چلتا ہے یہاں پر فی چھت پہ ان کو پیسہ مل جاتا ہے وہ سکون سے بیٹھ جاتے ہیں بعد میں یہاں رہنے والے جو ہیں وہ مرے ہیں جیئے ان سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا اسمانہ مارد میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اٹھورٹی کا ایکشن مکینوں نے عمارت خالی کرنے سے انکار کر دیا کیمنامین محسن رشید کے ساتھ آصف نفیس سی ون ٹین نیوز کراچی